حافظ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ فروری کو انتخابات اور اگر الیکشن کمیشن سے کوئی اور استیفہ آ جاتا ہے تو پھر التوا کا شکر ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹری ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کانٹریکٹ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے ریزائن کیا ہے شاید ایک دو تین دن تک جو سیچویشن جو ہے وہ واضح آجی کہ وہ امپلائی نہیں تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دوسرا یہ ہے کہ دو سپیشل سیکریٹریز بھی جو ہیں جو اس طرح آج ایک کلیریفکیشن بھی آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ ہمارے دو سپیشل سیکریٹری ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ہم جو بھی ہمارا منڈیٹ ہے اس کے مطابق الیکشن کروائیں گے لیکن جو امپورٹنٹ چیز جس کی طرف اشارہ میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر ایک کنسسٹنس ڈیٹھ سال سے جو ہے کانسٹیٹوشنل بریچیز بھی ہوئی ہیں کانسٹیٹوشنل وائلیشنز بھی ہوئی ہیں اور ان کا ایک ہی فورم ہے جس کے اوپر آپ جا کے ان کو اڈریس کریں وہ ہے ہمارا سپریم کورڈ آف پاکستان اور سپریم کورڈ آف پاکستان کی یہ رسپانسیبیلٹی جہاں پہ ہے کہ کانسٹیٹوشنل انٹرپیٹیشن کرے بلکہ کانسٹیٹوشنل کمانڈز بھی دے اور وہ کمانڈز جو ہیں وہ ٹائم بارنٹ آنی چاہیے بٹے ہوا یہ ہے کہ پچھلے ڈیٹھ سال کے اندر ہم نے بہت سارے جو کانسٹیٹوشنل کلیر کیسز سے ہم نے ان کو اکاڈیمک ڈسکشنز کے اندر ڈالا اور بڑی بڑی لمبی ہیرنگز اس کے اندر کی ہیں اور اس ہیرنگ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی دیر کے بعد اس کا فیصلہ آیا اور اس کی دو کلاسک ایگزامپلز ہیں جو آپ کے پنجاب کے الیکشنز ہیں یا کے پی کے الیکشنز ہیں کہ جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وائلیشنز کی تھی جو کانسٹیٹوشن کے مطابق کرنا چاہیے تھا اور جو ایک گورنرز نے رول پلے کیا تھا سپریم کورڈ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ اسے فوراں ریکٹیفائی کرتی اور ریکٹیفائی کر کے اس کے ٹائم باؤنڈڈ کے اندر اور اگر کوئی بھی شخص اس کے اندر ملوث تھا تو اس کے اندر کانسٹیٹوشن وائلیشنز کے اوپر ان پر کنٹیمٹ آف کورٹ بھی لگاتے اور ایکشنز بھی لیتے سر سپریم کورٹ نے تو چودہ مہین کی تاریخ دیر کی پنجاب میں انتخابات کی نہیں نہیں پنجاب دیکھیں نا چودہ فیبری جب انہوں نے دی تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب اسے چینج کیا تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ بات گئی تو فیصلہ اس وقت آیا جب آگست چلا گیا تھا اگر لاؤ یا کانسٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر بھی اور کانسٹیوشن کے اندر بھی جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے کہ اگر کسی جگہ اسمبلی کو ڈیزول کر دیا جائے تو نوے دن کے اندر الیکشن ہے اور اگر ڈیزول نہیں کیا جاتا اپنی ٹرم جو ہے وہ ویسے پوری کر لیتی ہے تو ساٹیوشن کے اندر الیکشن اس کے اندر دو رائے نہیں ہیں لیکن سپریم کورٹ و پاکستان چونکہ پچھلے سوہ سال سے ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر چل رہی تھی اور جو بہت ساری چیزیں انسٹنٹ ڈیسیجنز کی ڈیمانڈ کرتی تھی وہ نہیں آئی جس کے اندر ایک کانسٹیوشنل کنفیجن بھی آئی اور بہت لوگوں کو ایسی سپیس ملی جس کا ریزرٹس جو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اور بجائے ہم آگے کی بات کریں ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے کیا کیا اور اس کو کس طرح اڈریس ہونا چاہیے اب اصل چیز جو ہے وہ ہے آپ کی آرٹ فیبری آرٹ فیبری کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو آرٹ فیبری کو الیکشن ہو رہے ہیں جنرل الیکشن جو ہیں اس کے اندر کوئی کانسٹیوشنل وائلیشنز نہیں ہے چونکہ آرٹکل فیفٹی تھری کے اندر ایک سینسس کو اپروو کیا سی سی آئی نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اسے نوٹیفائی کیا اس کے بعد ایک کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ڈی لیمیٹیشنز کے اندر جاتے ہیں اور جب ڈی لیمیٹیشنز کا پروسس جو ہے وہ مکمل ہونا تھا تو پھر آرٹکل دو سو چوبیس کے نیچے نوے دن کا پیریٹ سٹارٹ ہونا تھا لیکن چاہیے یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پرویکٹیولی ففٹی ون فائب کو بھی پرسو کرتا آرٹکل دو سو چوبیس کو بھی پرسو کرتا اور سیکشن ففٹی سیون کو بھی پرسو کرتا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو پرسو نہیں کیا تو معاملہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر گیا تو سپریم کورڈ آف پاکستان نے ایز ایک کانسٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کو میڈیئٹ کیا ایڈریس کیا اس سیچویشنز کو اور جو پوری قوم کے اندر ایک کنفیئنسی الیکشن کانٹیکسٹ کے اندر وہ انہوں نے پریزیڈن آف پاکستان کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک آٹھ فیبری جو انہی کی ڈیٹس آئی تھی سپریم کورو پاکستان نے اس کو اپنے آرڈر کا حصہ بنایا اب سپریم کورو پاکستان نے جب تین نومبر دو ہزار تیس کو اس آرڈر کا حصہ بنایا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ ویک آف جنوری تک سپریم کورو پاکستان کے چیپ جسٹس کی اور بینچ کی ایک کنسسٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آٹھ فیبری کو الیکشن ہونے چاہیے پندرہ دسمبر کے اندر جب پنجاب کے ریٹرننگ آفیسز کا معاملہ آیا سپریم کورٹ نے انٹروین کیا پھر اٹھارہ دسمبر کو ججمنٹ لیکن سر الیکشن کروانا عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے پانچ سالوں میں صرف ایک کام کرنا ہے لیکن اگر آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور کانسٹیوشن کورٹس ہوں اور کانسٹیوشن ایشو ہوں اور اگر نہ کرے تو پھر عدالت تو انٹروین کرتی ہے اور عدالت کو کرنا بھی چاہیے یہ کچھ چیز چوکوں چراہوں میں تو حل ہونے والی نہیں ہے لیکن عرفان جو امپورٹن چیز اس کے اندر ہے جہاں پہ سکیورٹی کنسرنز بھی ہیں تو عدالت نے سر مئی میں ہونے والی انتخابات میں کیوں انٹروین نہیں کیا کیوں سزا نہیں دی نہیں دیکھنا مئی کے اندر جب انہوں نے انٹروین نہیں کیا تو مئے کے اندر جو تھا وہ عدالت کا ایٹیچوڈ وہ سخت ہونا چاہیے تھا نا اس کی امپلیمنٹیشنز کے لیے عدالت تو پھر اس کے اوپر تین ماہ کے اندر بیٹھ کیا عدالت نے فیصلہ دیا ہے تقریباً اگست کے آخری ویک کے اندر اور پھر بھی جب فیصلہ دیا ہے تو آپ زبیری صاحب اس چیز کو انڈوس کریں گے کہ انہوں نے کسی کے اوپر رسپانسیبیلٹی فکس نہیں کی انہوں نے ایک اکیڈیمک کیا کہ جی الیکشن کمیشن کو آنا چاہیے تھا نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے عدالت کا کام یہ ہے اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جب سیچوئیشن اس طرح بن رہی ہو کیا اسے ہی نہیں پتا کہ دریکشنز اس کا ایک ہے اور اسی چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس آئی انہوں نے تین ہیرنگز اس کے اندر کی ایک پہ بلایا دوسرے پہ کہا کہ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں اور تیسرے پہ آیا اگر وہ اس کانسٹویشن انٹرپیٹیشن کے اندر چلے جاتے تو ہمارا جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ تھا اس نے آڑے آ جانا تھا تو میننگ دیر بھائی ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر نظریہ ضرورت پہ سر بہت سے فیصلے ہوتے ہیں اور اگر تب انٹروین کرتی سپریم کورٹ آف پاکستان تو آج پتھر پر لکیریں لگانے کی ضرورت نہیں تھی حامد المشرقی صاحب نہیں نہیں صرف ایک چیز بلکل آپ نے باتھی لیکن ایک چیز جو اور ہے وہ یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر ہم الیکشنز کے اندر جا رہے ہیں وہ بہت بڑا اور دوسری طرف ہم اس سارے پراسس کو کانٹرو ورشنز کے اندر جا رہے ہیں جتنی بھی آپ پولٹیکل پارٹیز دیکھیں وہ تو ہماری ہسٹری ہے کہ نائنٹین سیونٹی سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہم پہلے بھی کرتے ہیں درمیان میں بھی کرتے ہیں اور بات کے اندر بھی جا کے اس کو کانٹرو ورشنز کرتے ہیں لیکن اب دو ہزار تیس کے چوبیس کے الیکشنز کے اندر ہم جا رہے ہیں جتنی بھی یہ پارٹیز ہیں یہ ایفرنٹ بٹ کر کے ابھی سے اس ریزرٹس کو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ بھی نہیں آئے گا اور اس ملک کے اندر بڑی ریگنگ آئے گی تو اگر پچاس ساٹھ ارب روپیہ لگا اس پروسس کے اندر گینا ہے تو ان پولٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر تھنک اوور کرنا چاہیے حافظ احسان کھوکر صاحب ایکانومسٹ کیسے پہنچ گیا آرٹیکل اور حکومت کو آخر مسئلہ کیا ہے ایکانومسٹ سے اگر چھپی گیا کوئی ایک آنٹی کا دیکھیں کسی کو بھی کسی جگہ لکھنے کی کسی جگہ بولنے کی بلکل ازادی ہوتی ہے اور فریڈم اف ایکسپریشن ہمارا جو آرٹیکل ایڈ نائنٹین ہے اور سیونٹین اس کے اندر ہے لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے یعنی کہ آپ جیل کے اندر ہیں اور جیل کے اندر آپ نے ایک لکھ ہے اور لکھ کے آپ نے باہر بجھویا ہے لیکن اس کے اندر جو اکلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس لیٹر کے کنٹنٹس کے ہیں جو مضمون اس کے اندر آیا ہے اور وہ مضمون اس کے اندر سارا جو ہے وہ آیا ہے آپ کے آرٹ فیبری کے الیکشنز کے متعلق اور اس کے اندر یہ ہے کہ آرٹ فیبری کے الیکشنز جو ہے وہ بقول ان کے کہ فری فیر اور ٹرانسپرنٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گے اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اگر ساری پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز اگر پہلے ہی اس کو پرڈکٹ کر لیں کہ اس ملک کے اندر آرٹ فیبری کو الیکشنز جو ہیں وہ فری نہیں ہوں گے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نیریٹیو آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سیکیورٹی کے نام پہ ایک نیریٹیو دے رہے ہیں کہ کیونکہ سیکیورٹی کے بڑے ایشوز آئیں گے تو یہ جو ہے عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا تو ٹارگٹ جو ہے وہ اگر آٹھ فیبری کی ڈیٹا اور یہی ساری اگر پولٹیکل پارٹیز اس ڈیٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں تو پھر جو الیکشن پروسس کے اندر ہم جا رہے ہیں یا جس کے اندر بھی ابھی ایفرینٹ بٹس ہیں اور کنفیوئے وہ کریئٹ کی جا رہی ہے باوجود اس چیز کے سپریم کورڈ پاکستان کے ایک نہیں کئی آرڈرز بھی موجود ہیں لیکن اگر اس انوائرمنٹ کے اندر ہم جائیں گے تو کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی کیا ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سموت پولٹیکل ٹرانزیشن ہوگی کیا ہمارے ملک کے اندر جو ایک انسرٹینٹی ڈیٹھ سال سے اس ملک کے اندر نو اپرل دو ہزار بائی سے چل رہی اس کا خاتمہ ہوگا یہ وہ بڑے کوئسٹنز مارک ہے جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا ہر آدمی اس سے کنسرنز جو ہے وہ ان الیکشنز کے ریزرڈ سے بڑا کنسرنز ہے اور وہ کنسرنز اس لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس پروسس کے اندر جا کے پھر بھی ہم ایک نہ ایک ایکنامک سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گے نہ پاکستان کے عام آدمی کے مسئلے بھی بات ہوگی اور جس طرح ابھی بھی آپ دیکھ لیں ابھی بھی ہم سارے لوگ اسی بھی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور بہت ساری پولٹیکل پارٹیز اپنے نیریٹیو کے اندر آ رہی ہیں کچھ سیکیورٹی کی کہہ رہی ہیں کچھ کہہ رہی ہیں ہونے چاہیے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو الیکشن شفاف نہیں ہوگے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی پولٹیکل پارٹی نے کھل کے بعد کی اس چیز کے اندر کہ یہ ہم نے منشور دے دیا ہے یا دینے والا یہ ہماری پاس کی پرفارمنس ہے یہ ہماری آئندہ کی ہوگی ہم اس ملک کے اندر گورننس کے لیے یہ کام کریں گے جسٹس کے لیے ہم یہ کام کریں گے اس ملک کے مہنگائی کے اندر ہم یہ کام کریں گے اس ملک کے اندر لوکل گورنمنٹس کو پاوز دینے کے لیے یہ کام کریں گے ہیلتھ کے اندر یہ کام کریں گے جو آپ کے ملک کے اندر جو ہے ساڑھے تین چار کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے اس کے لیے ہم یہ کام کریں گے پانچ ساڑھے پانچ کروڑ سٹنٹیڈ گروہ تھے بچوں کے اس میں ہے سے لے کے انتیس سال کے اندر ہے ہم ان کے لیے کیا کریں گے ہماری ایکسپورٹس کیا ہوگی فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کیا ہوگا اوور سیز پاکستانی کی یوٹیلائزیشن کیس طرح ہوگی یہ وہ سارے کنسرنز ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان پہ ابھی بات ہی کوئی نہیں کر رہا اور صرف بات اس چیز کے اندر ہو رہی ہے یا لیول پلینگ فیلڈ پہ ہو رہی ہے یا بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے یا یہ بات ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ٹھیک نہیں ہوں گے تو اگر یہ ساری چیزیں اس طرح جاتی ہیں اور آگے جاتی ہیں تو اس سے الٹی میٹری پاکستان کے عام آدمی کے لیے اور پاکستان کے اندر جو ایک پولٹیکل ٹرانزیشن آنی چاہیے اس کے اندر بہت بڑا کوسٹن مار گئے اور ان پولٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے ان ایشیوز کو اڈریس کرنا چاہیے اور ان ایشیوز کو اس طرح اڈریس کریں کہ جو بھی حکومت کے اندر آئے نمبر ون یہ ہے کہ سب کو ایکول آپرچونٹی ملنی چاہیے نمبر ٹو یہ ہے کہ فری فیر ٹرانسپرنٹ الیکشن ہونے چاہیے